اٹھاروے رمضان کی دعا عزباللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم نبہنی فیہ لبرکات اسحارہی و نور فیہ قلبی بزیاء انوارہی و خز بکل عوضائی الاتباع آسارہی بے نور کا یا منور قلوب العارفین ترجمہ خدایہ مجھے آج کے دن اس سہر کی برکتوں کے لیے بیدار رکھنا اور میرے دل کو اس کے انوار کی روشنی سے نورانی بنا دینا تمام آزاؤ جوارے کو اپنی اتباع میں مصروف کر دینا اور نور کے وسیلے سے اے عارفین کے دلوں کی روشن کرنے والے یعنی آج کی اٹھاروے رمضان کی دعا جو بہت ہی خوبصورت پیغامات لے کر آج کا یہ روز نمودار ہوا ہے اور آج کی دعائیں جس میں روز دعاؤں کے طریقے بدلے جا رہے ہیں دعاؤں کے انداز بدلے جا رہے ہیں آج کی دعا میں جو بہترین جملہ پہلا جملہ خدایہ مجھے آج کے دن اس سہری کی برکتوں کے لیے بیدار رکھنا یعنی پروردگار سے اب ان منزلوں میں بندہ پہنچا ہے جہاں اس سے برکتوں کو طلب کر رہا ہے دوسرا جملہ کہ میرے دل کو اس کے انوار کی روشنی سے نورانی بنا دینا یعنی اس دعا میں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ سہر اور یہ وقت اور اس کی برکتیں انسان کے دل کو نورانی بنا دیتی ہیں انسان کے دل کو روشن بنا دیتی ہیں اور یہ ایک بہترین عمل ہے جو اسے وقت سہر انجام دیا جاتا ہے اور اس کی برکتوں کے لیے بہت سی جگہ پر حکم آیا ہے اور بہت سے اس کے فضائل ہیں جو ملتے ہیں اور اس کے بعد میں ایک جملہ کہ عارفین کے دلوں کو روشن کرنے والے یعنی معرفت کے لیے اب اٹھاروہ دن آگیا اٹھاروہ رمضان اب اپنی منزلوں میں اور اپنے اس درمیانی حصے میں رمضان آ پہنچا ہے کہ جہاں پر انسان اب اپنی معرفت کے ذریعے کو بلند کر سکتا ہے اور وہ پروردگار عالم تک اب آسانی سے اپنی بات کو پہنچا سکتا ہے اور اس کی معرفت کا ذریعہ ایک بہترین ذریعہ بن کر ماہ رمضان آیا تھا اگر انسان چاہے تو یہاں سے اپنی باقی جتنے بچے ہوئے ایام ہیں انہیں اور خوبصورت بنا سکتا ہے آج کا پیغام یہی تمام کرتے ہیں فقط والسلام خدا حافظ